اسلام علیکم دے رہا ہے شہزادہ اور اس کا گینگ 26 اپریل کا انتظار کر رہے ہیں جب وائناٹ میں ووٹنگ کا اختتام ہوگا اس کے لئے دوبارہ ایک محفوظ سیٹ کا اعلان کریں گے کیونکہ ان کی اتحادی ایک دوسرے کو گالی دے رہے ہیں جس طرح سے وہ امیٹی سے بھاگے وہ پھر وائناٹ سے بھی بھاگ جائیں گے وزرعظم نیندر موڈی مہاراشتہ کے ناندر شہر میں ایک انتقابی ریلی سے خطاب کرتے ہوئے ان خیالات کا اظہار کیا وزرعظم نیندر موڈی کی ریلی کے بعد ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر گشت کر رہا ہے جس میں دیکھا گیا ہے کہ وزرعظم نیندر موڈی کی جلسہ گاہ میں بھیڑ نظر نہیں آ رہی ہے کرسیاں خالی ہیں لوگ ان کے تخریر کو نظرانداز کرتے دیکھے گئے مرکزی وزر داخلہ امیشہ نے کہا ہے کہ ایک طرف راحل اور پریانگا گاندھی ہے جو ہر تین ماہ بعد بیرون ملک چھٹیاں لیتے ہیں اور دوسری طرف نیندر موڈی ہے جو دیوالی پر بھی چھٹی نہیں لیتے ہیں امیشہ نے آج ایک جلسہ عام سے خطاب کرتے ہوئے رائستان کی تمام پچیس سٹیٹوں پر جیت کا بھروسہ ضائع دیا رائستان پری جی کو تیسری پار تمام پچیس سٹیں دینے جا رہا ہے یہ الیکشن واضح طور پر دو کیمپوں میں بنتا ہوا ہے ایک طرف کانگریس ہے جس نے بارہ لاکھ کو اڑپے کا گھپلا کیا اور دوسری طرف نیندر موڈی ہے جن پر کوئی پچیس پیسے کا بھی الزام نہیں لگا سکتا ایک طرف راحل بابا اور ان کی بہنیں جو ہر تین ماہ بعد بیرون ملک چھٹیاں لیتے ہیں اور دوسری طرف نیندر موڈی ہے جو دیوالی پر بھی چھٹی نہیں لیتے ہیں ہمیشہ نے کہا کہ موڈی جی نے وزیراعلا اور وزیراعظم رہتے ہوئے تیویس سال سے ایک بھی چھٹی نہیں لی ایک طرف سونیا گاندھی کا ایجنڈا اپنے بیٹے کو وزیراعظم بنانا ہے اور دوسری طرف موڈی جی کا ایجنڈا ہندوستان کو عظیم بنانا ہے پورے ملک میں جو موڈی موڈی کے نعرے لگ رہے ہیں ہمیشہ نے یہ بات کہی کانگنس پارٹی اور سابق مرکزی وزیر کپیل سپل نے آج ہفتے کے روز وزیر خزانہ نرمالا سیتا رمن پر ان کے تفسر پر تنخیص کی کہ بی جے پی وسیع مشاہرت کے بعد انتخابی بانڈ اسکیم کو واپس لانے کا ارادہ رکھتی ہے اور کہا کہ سپریم کورٹ نے اس اسکیم کو غیر آئینی قرار دیتے ہوئے اسے ختم کر دیا ہے مرکز میں حکمانہ اتحاد پر حملہ کرتے ہوئے کانگنسلیٹر جے رام رمیش نے کہا کہ اگر بی جے پی جیت جاتی ہے اور انتخابی بانڈ کو بحال کرتی ہے تو وہ اس بار اتنا لوٹیں گے سیبل جو ایک رکنے پارلیمنٹ ہے انہوں نے آر ایس ایس کے سربراہ موہن بھگوت سے بھی کہا کہ وہ انتخابی بانڈ اسکیم پر اپنا موقع بیان کریں کپیل سیبل نے کہا میں نرمالا سیتر امن کے بہت عزت کرتا ہوں لیکن ایک انٹریو میں انہوں نے کہا کہ ہم انتخابی بانڈ پاپس لائیں گے اور یہ بھی کہا گیا کہ جب انتخابی بانڈس مطاریف کرائیں گے تھے تو انہیں شفافیت کے خاطر مطاریف کرائیا گیا تھا کانگریس پارٹی جلدی ہریانہ میں لوگصبہ انتخابات کے لیے اپنے امیدواروں کا اعلان کر سکتی ہے پارٹی نے امیدواروں کے تعلق سے ایک کمیٹی تشکیل دی تھی جس نے اپنی ریپورٹ صدر کھرگے کو سانپ دیئے سلمان خرشید اور دیپک باورایا نے اپنی ریپورٹ میں نو نام تجویز کیے ہیں کانگریس ہریانہ میں انڈیا ایلائنز کے تحت عام آدمی پارٹی کے ساتھ مل کر الیکشن لڑی ہے پارٹی کے کھاتے میں نو سیٹیں آئی ہیں جس میں دیپیندر ہڈا روتک سیٹ سے امیدوار ہو سکتے ہیں اس سیٹ سے ان کا نام پہلے ہی زیر بحث ہے کانگریس صدر ملکہ جن کھرگے کو پیش کی گئے ریپورٹ کی بنیاد پر ذرائع نے بتایا کہ پارٹی سرسا سے کماری شیلجہ کو بھی میدان میں اتارے گی جہاں یہ قیال کیا جا رہا تھا کہ یہ سیٹ ان کے نام پر پہلے سے تیشدہ ہے کانگریس کے ذرائع نے بتایا کہ راج ببر کو گروہ رام سیٹ سے ٹکٹ مل سکتا ہے ذرائع کی معنی تو راودان سنگھ بھیوانی مہندر گھر سے امیدوار ہو سکتے ہیں انہیں بھوپیندر سنگھ ہڈا کا قریبی سمجھا جاتا ہے وہیں سونیپت سے ستپال، برہمہ چاری، امبالا سے ورون میلانا، فرید آباد سے مہندر پرطاب ہسار سے، برزیندر سنگھ اور کرنال سے وریندر راتھور کو ٹکٹ مل سکتا ہے لوگ سبا اندخباد کے پہلے مرحلے میں ووٹنگ کے بعد RJD لیڈر تیجسوی یادم نے کہا کہ بی جے پی کی چار سو کروس اسکرپٹ ووٹنگ کے پہلے دن ہی فلوپ ثابت ہوئی ہے انہوں نے یقین ظاہر کیا کہ عظیم اتحاد بیہار میں سرپرائز دے گا تیجسوی یادم نے کہا کہ ان کی بی جے پی کی چار سو پلس فلم ووٹنگ کے پہلے مرحلے میں سوپر فلوپ ثابت ہوئی ہے انہوں نے کہا کہ پہلے مرحلے کی تمام چار سیٹوں کے نتائج بی جے پی کو حیران کر دیں گے بی جے پی لیڈروں کے جھوٹے وعدوں سے لوگ تنگ آ چکے ہیں انہوں نے کہا کہ لکڑی کا برطن بار بار نہیں اُبلتا بی جے پی کے بیانات کا پہاڑ ٹوٹ پڑا ہے بیہار کے باشاور ایوام اس بار بی جے پی کو سبق سکھائیں گے تیجسوی نے کہا کہ بی جے پی کی نام نہاڑ ڈبل انجن والی حکومت کا ایک انجن کرپشن میں ہے اور دوسرا جرائم میں ایوام اس سے نالا آ چکے ہیں انہوں نے سترہ سالوں میں کچھ نہیں کیا تیجسوی نے کہا کہ پی اے موڈی نے دس سال پہلے جو کہا تھا وہ پورا نہیں ہوا اب کوئی اس بات پر کچھ نہیں کہہ رہا ہے انہوں نے کہا کہ ہم نے وعدہ کیا ہے کہ ہم بیہار کو خصوصی دیاست کا درجہ دینے کے ساتھ ساتھ خصوصی پیکچھ فراہم کریں گے کون اس کے سینئر لیڈر اور مدیہ پردیش کے سابق وزیرالہ کملنات نے آج ہفتے کو مدیہ پردیش کے بیتول میں ایک ریلی سے خطاب کرتے ہوئے جے شیرام کے نعرے لگائے سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو وائرل ہو رہا ہے جس میں کملنات خود جے شیرام کا نعرہ لگاتے ہیں اور پھر ریلی میں موجود بھیڑ سے اسے دوہرانے کی تاکیت کرتے ہیں وہ کانرس امیدوار رامو ٹیکم کی حمایت میں انتخابی میٹنگ سے خطاب کرنے کے لیے بیتول کے چھٹکی گاؤں پہنچے اس موقع پر کملنات نے کہا آج آئین کے ساتھ چھیرشار کی کوشش کی جاری ہے آئین میں تبدیلی کی کوشش کی جاری ہے بھاردیندہ پارٹیاں ایسی کوششیں کر رہی ہے ان کا مقصد آئین کو تبدیل کرنا ہے آپ آئین اور جمہوریت کے محافظ ہیں یہ اس الیکشن کا مفہوم ہیں انہوں نے جلسے عام سے آئے لوگوں سے کہا بیتول کا محافظانہ چھنوارہ سے کریں آپ کو کس طرح نظر انداز کیا گیا بی جے پی نے 20 سال میں کیا کیا مدیہ پردیش کو بدونوانی کی ریاست بنا دیا مغربی اتھا پردیش کے تمام آٹھ پارلیمانی حلقوں میں کل ساٹھ اشاریا پچیس فیصد ووٹ ڈالے گئے جہاں لوگ سبہ انتخابات کے پہلے مرحلے میں جمعے کو ووٹنگ ہوئی تھی ریاست میں پہلے مرحلے میں کل اسی امیدوار تریتر مرد اور ساتھ خواتین نے حصہ لیا اتھا پردیش میں جمعے کو جن پارلیمانی حلقوں میں پولنگ ہوئی ان میں مزفرنگر، نگینہ، سہارانپور، کہرانہ، مراد آباد، پیلی بھید، بجنور اور رامپور شامل ہیں الیکشن کمیشن آف انڈیا کے اشتراک کردہ آداد و شمار کے مطابق سہارانپور میں 66 فیصد ووٹ ڈالے گئے جبکہ رامپور میں 54 اشاریہ 77 فیصد مزفرنگر میں 60 فیصد اور پیلی بھید میں 61 اشاریہ 91 فیصد ریکارڈ کیا گیا بجنور میں 58 فیصد، کہرانہ میں 61 فیصد، مراد آباد میں 61 فیصد اور نگینہ میں 60 فیصد روڈ ڈالے گئے بیہار کے وزرالہ نتش کمان نے پورنیا کے بن منکھی میں انڈی اے امیدوار کے لیے مہیم چلاتے ہوئے بلواستہ طور پر لالو خاندان پر تنخید کی اپوزیشن ان کے متنازع ریمارک سے ناراض ہیں انتقابی مہیم کے دوران نتش کمان نے لالو خاندان پر اقربہ پروری اور بدونوانی کی بنیاد پر شدید حملہ کیا انہوں نے آج ہفتے کو کہا کہ بدونوانی کے معاملات کی وجہ سے لالو پرساد یادب کو عہدہ چھوڑنا پڑا جس کے بعد انہوں نے اپنی اہلیا کو وزرالہ بنایا اب وہ اپنے بچوں کو پروموٹ کر رہے ہیں نتش نے کہا انہوں نے بہت سے بچوں کو جنم دیا ہے کیا کسی کو اتنے بچے پیدا کرنے کی ضرورت ہے لالو خاندان کے خلاف اپنا حملہ جاری رکھتے ہوئے نتش کمان نے کہا ان کی بیٹیاں اور دو بیٹے پہلے ہی سرگرم سیاست میں ہیں وہ اصل میں کیا کرتے ہیں وہ اپنے سنسنی قیس تفسروں سے سرکیاں بٹوڑتے ہیں نتش کے راستے پر چلتے ہوئے جی ڈی ایو کے ترجمان پرمال کمان نے اقربہ پروری اور بدونوانی کے لیے آر جی ڈی پر تنخیب کی انہوں نے دعویٰ کیا کہ دونوں برائیاں آر جی ڈی کے مترادیف بن گئے ہیں انہوں نے کہا کہ آر جی ڈی ہندوستانی جمہوریت کے لیے واضح خطرہ ہے جب موجودہ رکھنے پارلیمنٹ رنجن بھٹ نے گجرات کی وڈوڈرا لوگ سبا سیٹ کے لیے بی جی پی کی طرف سے دوبارہ نامزد کرنے کے باوجود غیر متوقع طور پر پارٹی ٹکٹ کو مسترد کر دیا اور انتقابی ٹکٹ کی دور سے باہر ہو گئے تو پارٹی لیڈر ہیمانگ جوشی اس پر خوش نہیں تھے انہیں یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ آگے کیا ہونے والا ہے جب ہیمانگ جوشی اور ان کی اہلیا ہولی کے موقع پر ایک کنسرٹ میں شرکت کر رہے تھے تو انہیں مبارک بات دینے والوں کی ایک بڑی تعداد محصول بھی تب جوشی کو پتا چلا کہ بی جی پی نے انہیں وڈوڈرا سیٹ کے لیے اپنا امیدوار بنایا ہے ہیمانگ جوشی کی عمر 33 سال ہے اور وہ گجرات میں لوگ سبا انتقابات میں بی جی پی کے سب سے کم عمر امیدوار ہیں گجرات میں لوگ سبا کی 26 سیٹیں ہیں جوشی نے کہا وزیراعظم نیندر موڈی واران آسی کے لیے سیٹ خالی کرنے سے پہلے دوزہ چودہ میں وڈوڈرا سے جیتے تھے وڈوڈرا پہلے ایک شاہی ریاست تھی اور اپنے بھرپور ثقافتی ورثے اور سنتی ترقی کے لیے مشہور ہے اس سیٹ پر بہت زیادہ امکانات ہیں خبرہ سائن انزی پی ٹی آئی سے بات کرتے ہوئے نوجوان بی جی پی لیڈر نے کہا کہ وہ دس لاکھ سے زیادہ ووٹوں کے فرق سے جیتنے کی کوشش کر رہے ہیں حضر بی جی پی کے گجرات سربراہ سی آر پارٹل نے رکھا ہے پارٹل نے وڈوڈرا کے لیے دس لاکھ کا حضر مقرر کیا ہے اتا پردیش کے وزرالہ یوگی ادیتنات نے ایک بار پھر دوھر آیا کہ نائندر موڈی تیسری بار ملک کے وزرازم بننے جا رہے ہیں اتا پردیش کے وزرالہ نے کہا کہ جمہوریت کے عظیم تہوار میں ملک کی 21 ریاستوں میں 102 لوگ سبا سیٹوں پر اتقابات ہوئے ہیں جن میں اتا پردیش کی آٹھ سیٹریں شامل ہیں اور یہ صاف نظر آ رہا ہے کہ پورے ملک میں عام لوگوں کا ووٹ بھاری اکسیریت سے آیا ہے موڈی حکومت پھر ایک مرتبہ بننے جا رہی ہے موڈی پھر ایک مرتبہ قیادت کریں گے ملک میں ایک بہتر سیکیریٹی ماحول بنایا جائے گا یہ شاندار اور قابل استطاعش ہے یوگی آج ہفتے کو اپنی سرکاری ریہائشگاہ پر میڈیا سے بات کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ آدھی آبادی موڈی جی کے سیکیریٹی موڈل کو پوری طرح اپنا رہی ہے پی اے موڈی کی قیادت میں ہندوستان نے ملک میں محفوظ ماحول کے ساتھ گوڈ گورننٹس کا موڈل پوری دنیا کو دیا ہے تلنگانہ بی جی پی کے صدر وہ مرکزی وزیر جی کشن ریٹی نے آج سکندراباد حلقے کے مشیر آباد میں انتقابی محیم چلائی انہوں نے جیپ پر بیٹھ کر مقامی افراد سے ملاقات کی اور ان کو ووٹ دینے کی اپیل کی کشن ریٹی حلقے لوگ سبا سکندراباد سے بی جی پی کے امیدوار ہیں آر ٹی سی کلیانا منڈپم رامنگر رامنگر ایکس روڈ اور دیگر علاقوں کا احاطہ کیا انہوں نے راہ دہندوں سے ملاقات بھی کی اور موڈی حکومت کے دس سالوں کے کارناموں کو اجاگر کرنے کی کوشش کی اندرپردیش کانگریز کی سربراہ وائی ایس شرمیلا نے آج کڑپا لوگ سبا حلقے سے اپنا پرچا نامزدگی داخل کیا انہوں نے کلیکٹریٹ پہنچ کر پرچا نامزدگی کے دستاویدات کے سیٹ حوالے کیے ان کے ساتھ ان کے چچا ذات بہن وائی ایس سنیدہ بھی موجود تھی قبل ازین شرمیلا جو متحدہ اندرپردیش کے سابق وزیرالہ وائی ایس راج شکر ریڈی کی دختر ہے انہوں نے زلراہ کڑپا کے ایڈو پالا پایا میں واقعے اپنے والد وائی ایس راج شکر ریڈی کی سمادھی پہنچ کر ان کو خراج پیش کیا انہوں نے اس یقین کا اظہار کیا کہ کڑپا کے عوام بہتر فیصلہ کریں گے عوضرے کے شرمیلا موجودہ اندرپردیش کے وزیرالہ وائی ایس جگن مون ریڈی کی بہن ہے بھارتی انتہ پارٹی کے حیدراباد لوگصبہ انتقابات کی امیدوار مادھوی لطا کی مجید پر تیر چلانے کی مبینہ ویڈیو سوشل میڈیا پر وائیرال ہونے کے صرف ایک دن بعد وہ خود ایک اور تنازے میں فز گئی حیدراباد میں انتقابی مہیم کے درمیان بھارتی انتہ پارٹی کے دوکصبہ امیدوار مادھوی لطا کا ایک اور ویڈیو سوشل میڈیا پلیٹفارم ایکس پر منظر اہم پر آیا ہے جس میں ایک ووٹر انہیں ڈھکیلتے ہوئے نظر آ رہی ہے مادھوی لطا جسے اے آئی ایم آئیم کے سربراہ سو دینویسی کے خلاف مضبوط دعویدار سمجھا جا رہا ہے لوگ سبا انتقابات کے لئے گھر گھر جا کر مہیم چلا رہی ہے جب مادھوی لطا اپنی مہیم کا پیمفلیٹ دینے کے لئے ایک خاتون کی دہلیس پر پہنچی تو خاتون نے خوشی سے اسے خبول کر لیا اور مادھوی لطا نے ان سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہوئے قریب بلایا تاہم وہ جلدی سے مو موڑ لی جب بھارتی اجندرہ پارٹی امیدوار نے انہیں روکنے کی کوشش کی اور ان کا ہاتھ نرمی سے پکڑا تو خاتون نے آہستہ آہستہ مادھوی لطا کو ڈھکل دیا یہ اشارہ کرتے ہوئے کہ وہ اور اس کا کیڈر چلا جائے مادھوی لطا جو پہلے سے اداس نہیں لگ ری تھی انہوں نے اس واقعے کے ریکارڈنگ کرنے والا ایک کیمرہ دیکھا اور اس شخص پر اپنا غصہ ظاہر کیا فوٹو مت لیو تصویر مت لیو وہ اس واقعے کے ریکارڈ ہونے پر بظاہر پریشان تھی اور انہوں نے کیمرہ بند کرنے کا مطالبہ کیا حیدر آباد کے موجودہ رکنے پارلیمنٹ اسعودی نویسی نے انتخابی مہیم کے دوران ایک تنازع کا شکار ہو گئے جب وہ حیدر آباد کے پرانے شہر میں ایک ریحان بیپ شاپ کے مالک کو یہ کہہ کر سلام کرتے ہوئے دیکھا گیا ریحان بیپ شاپ زندہ بعد دکان میں موجود لوگوں سے مسافحہ کرنے کے بعد اسعودی نویسی نے رخصت لینے سے قبل کہا کہ کٹتے رہو بی جے پی کو یہ ویڈیو ناغوار معلوم با اور مرکزی وزر داخلہ نرمالہ سیتہ رمن نے اس ویڈیو پر تفسرہ کیا اور کہا کہ وہ حیران نہیں ہے کیونکہ اسعودی نویسی کے سیاسی بیانات ہمیشہ ہی انتہا پسند اور غیر محضیب رہی ہیں سیتہ رمن نے کہا کہ اویسی کے بھائی رکنے پارلیمنٹ اکبر اویسی بھی وہی ہے ان کے بیانات بھی ہمیشہ تنزیہ ہوتے ہیں منڈی میں بی جے پی کی امیدوار بولیوڈ اداکارہ کنگنا رناؤت کے درمیان بیف کے تنازے کے بعد اب گرمی ہیڈراباد تک پہنچ گئی ہے جہاں اویسی حریف ہندو توا کی دعویدار مادھوی لتا ہے کنگنا نے ان دعووں کی تردید کی کہ وہ گائے کا گوشت کھاتی ہے اور کہا کہ وہ کئی سالوں سے سختی سے یوگیک زندگی گزار رہی ہے ہیڈراباد کے رکنے پارلیمنٹ اصور دی نویسی کی جانب سے ریحان بیپ شاپ زندہ بات کہنے پر ہیڈراباد کے گوشت محل رکنے اسمبلی ملون راجہ سنگھ نے بھی اس پر تفسرہ کیا راجہ سنگھ نے بھی کہا کہ اصور دی نویسی نے ہندووں کے جذبات کو ٹھےس پہنچائی ہے